ابھی جنگ جو ہے نا وہ گن اور ان سب چیزوں سے آگے نکل گئی ہے سر بہت آگے نکل گئی ہے اب صرف ڈیٹا کی بات ہوتی ہے اب صرف گن سے موبائل چھن رہے ہیں بس بہت بار سناؤں گا آپ نے فیس بک کا پیج کھولا فیس بک جیسے ہی تھا لاغ ان کیا پاسورٹ لیک ہو گیا یوٹیوب کھولا یوٹیوب کا یوزر نم پاسورٹ ڈالا یار اس کا پتہ نہیں کیا ہو گیا میرا پاسورٹ لیک ہو گیا آپ مجھے وائی فائی کا کنیکشن دیں میں دس منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وائی فائی کنیک کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو رینڈم آ کے آپ کا وائی فائی کنیک کرتا ہے یہاں پہ لاب ٹاپ کنیک کر لیتا ہے یا کوئی بھی کر لیتا ہے تو وہ کچھ ہی دیر کے اندر بہت آرام سے آپ کا پورا ڈیٹا ایکسس کر سکتا ہے ایک ہوتا ہے گندہ والا ڈیٹا یہ بھی بہت زیادہ لیک ہو رہا ہے جو ویکٹم ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم نے تو کسی ایک پرسنٹ کو یہ سینڈ کیا تھا اور جب وہ ویکٹم اس پرسنٹ سے کہتا ہے کہ تمہاری تو یہ حرکت نہیں ہے ویکٹم کا جو پارٹنر ہوتا وہ کہتا ہے میرا ہاتھ نہیں ہے لیکھ کرنے میں جو ہیک کرنے آرہا ہے یا ڈیٹا لیک کرنے آرہا ہے وہ اتنا اس کے بعد ویلا ٹائم نہیں ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو ہیک کرے گا تو پھر وہ کیا ہیک کرے گا اس سے مجھے اور آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ دارک ویب کیا ہے اس کے بارے میں بہت سن رکھا ہے میں نے دارک ویب میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ اب آپ ایک سائیکو پہتے ہیں اور آپ ایک پاگل ہیں دنیا کے دوسرے کونے میں جس نے دنیا یہ سارے کام کر لی ہے لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو کیسا لگتا ہے میں آپ کو زیادہ پیسے دوں گا آپ ایک نہیں دو گلاس ایک ساتھ توڑو تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیکر اگر آپ کا اکاؤنٹ ہیک کر لیا ہے تو یہاں سے بھی آپ نے ایک ہیکر چھوڑنا ہے وہاں سے وہ اپنا ہیکر چھوڑیں گے اور انشاءاللہ ہمارا والا ہیکر جیت جائے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سب کے فیوریڈ مرزا بران بیک اسلام علیکم سر جی والیکم السلام کیسے ہیں آپ سر کیا بات ہے سر میں بسیکلی آج ٹوڈے یو آر مائی ٹیچر اوکے آپ مجھے تھوڑا سا پڑھائیں گے آج بلکہ ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں آپ ان کو بھی تھوڑا سا ایجوگیٹ کریں گے ہمیں اوکے امامن ہمارا بگرام اتا سیریس ہوتا نہیں ہے لیکن زندگی میں کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ بگرام سیریس کرنا پڑا ہمارے گھر والوں نے بڑا بیٹا کہ اب سیریس ہونا پڑے گا مجھے یہ بتائیں برہان بھائی یہ پوری دنیا میں ڈیٹا لیک ہوتا ہے لیکن ریسینٹلی ہمارے ملک میں کچھ زیادہ ہی ڈیٹا لیک ہو گیا جس کی وجہ سے لڑکوں کا ڈیٹا بہت زیادہ بھی ہو گیا سمجھ رہے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ ڈیٹا لیک کیسے ہوتا ہے ہاو اس کی بنیاد کہاں سے ڈلتی ہے اوکے تو بنیاد سے پہلے جو ہے نا دیکھیں پرابلم یہ کہ دو قسم کے ڈیٹا ہوتا ہے ایک آپ کا پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے اور ایک آپ کا پرسنل ہوتا ہے تو ہاں اس پر ہی بات کریں گے ایک ہوتا ہے آپ کا کوپریٹ ڈیٹا اب کوپریٹ ڈیٹا پہ کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی آپ کی اسٹیٹ لیویل کے اٹیکرز ہیکرز جو ہم بولتے ہیں جو دوسرے ملکوں کے ہوتے ہیں اور وہ اسٹیٹ سپانسرڈ ہوتے ہیں کیا مطلب کہ گورنمنٹ ان کو سپانسر کرتی ہے ان پر پیسہ لگاتی ہے تاکہ وہ کسی دوسرے ملکے کسی اکاؤنٹ میں یا کوئی چیز نکالیں اور ڈیٹا لیک کریں اور ہیک کریں کہ ادھر ہو کیا رہا ہے دیکھیں پرابلم یہ کہ ابھی جنگ جو ہے نا وہ گن اور ان سب چیزوں سے آگے نکل گئی ہے اور اب صرف ڈیٹا کی بات ہوتی ہے اب صرف گن سے موبائل چھن رہے ہیں بس وہ بھی ہماری شہر میں ہے اللہ ہم آف کرے ورنہ باقی ابھی سیف چل رہا ہے میری خبر ملی دی کیونکہ اور ملک میں جو ہے موبائل سے زیادہ امپورٹن ان کا ڈیٹا ہے بلکل ایسا ہی ہے اور ڈیٹا چوری ہو رہا بلکل ایسا ہی ہے ہمارا وہی والی بات ہے کہ ہم اپنے ڈیٹا کو ضروری نہیں سمجھتے اس پر ہم تھوڑا سا آگے چل کے ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ لوگ کتنے آرام سے اپلیکیشنز ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو میں آپ کو جاتا تھا ایک آپ کا کوپریٹ لیول کا ہو گیا اور ایک آپ کا پرسنل لیول کا ہوگیا یہ ابھی جو وائرل ہو رہا ہے نا ابھی جو لیگ زیادہ ہو رہا ہے نا ابھی میں جو بات کر رہا ہوں پرسنل ڈیٹا بے بات کر رہا ہوں دیکھیں پرسنل ڈیٹا کی بات یہ کہ آپ کے جتنے چاہنے والے نا اس سے زیادہ آپ کے پیچھے ٹو لگانے والے بھی بہت ہیں تو وہ کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا لیک ہو اور آپ کی مارکٹ میں جو ریپٹیشن ہے وہ تھوڑی سی ڈاؤن ہو تو پرابلم کیا ہے بہت 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 بیسک سی چیز بات کرتے ہیں وائی فائی آپ کے ہیں لگا ہو ہے وائی فائی لگا ہو ہے آپ مجھے وائی فائی کا کنیکشن دیں میں دس مرن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وائی فائی کنیک کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو رینڈم آکے آپ کا وائی فائی کنیک کرتا ہے یہاں پر لاب ٹاپ کنیک کر لیتا ہے یا کوئی بھی کر لیتا ہے تو وہ کچھ ہی دیر کے اندر بہت آرام سے آپ کا پورا ڈیٹا ایکسس کر سکتا ہے with some tricks and tips جو اس کو طریقے کار ہے جو سیکھتے ہیں ہم اور جو ہم offensive نہیں ہم defensive set پر use کرتے ہیں جو آپ نے word use کی ethical hacker وہ بہت کام کا ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ غلط purpose کے لیے use کرو ethical hacker وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کا ڈیٹا سیکیور کرتا ہے اور آپ کو pin point بتاتا ہے کہ آپ یہاں سے leak ہو سکتے ہو لوگوں نے پہلے جب وائی فائی آیا تو وائی فائی اوپن چھوڑ دیتے تھے ٹھیک ہے نا اب کوئی بھی آ رہا ہے اس کو وائی فائی کا پاسورٹ آپ نے دے دیا آپ جب بھی کسی دوسری کنٹری میں ٹرائیول کرتے ہیں تو آپ نے کیا نوٹ کیا ہوگا جب آپ ائرپورٹ پہ وائی فائی کنیکٹ کرتے ہیں تو اس میں لکھا باتا ہے کہ SSL سرٹیفیکٹ is not trusted ہم بینہ پڑے اس کو continue کلک کر دیتا ہے تو کیا مطلب اس چیز کا اب وہ SSL سرٹیفیکٹ کیا ہوتا ہے بسکلی وہ آپ کی کمیونکیشن کو سیکیور کرتا ہے انکرپٹ کرتا ہے بسکلی تاکہ بیچ میں اگر کوئی تیسرا بندہ بیٹھ کے اس ڈیٹا کو لیک کر رہا ہو تو اس کو پلین ٹیکس میں نظر نہ آئے ملکہ ایسا اے بی سی ڈی نظر نہ آئے اس کو کچھ اور نظر آئے لیکن جب ہم SSL سرٹیفیکٹ میں انٹرسٹڈ میں سائن اپ کرتے ہیں خود ڈیلیبریٹلی تو ہمارا ایک ایک چیز جو ہے وہ پلین ٹیکس میں جاری ہوتی ہے تو اب ہوتا کیا ہے کہ میں وائ فائی پہ آپ سے یہاں کنیک کروں گا اور آپ لوگوں سے ایسی بات ہو رہی ہے ویسی باتچیت ہوتی رہ گی اور باتچیت میں میں امنا گیم کر کے نکل جاؤں گا اور یہ تو بہت دور کی بات ہے چلیں ایک اور بات ہم سب کے وائ فائی کے اندر ایک WPS پن ہوتی ہے WPS پن ہوتی ہے بہت زیادہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے راوٹر کا پورٹل کھولیے گا اس میں WPS لیف سیٹ پہ آ رہ ہوتا ہے تو وہ WPS پن کیوں یوز ہوتی ہے راوٹر تو راوٹر کنیکشن بنانے کے لئے ٹیکنیکل ٹرم ہے کہ دو راوٹر کا کنیکشن بنانا ہے تھوڑا سا بلا 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 لیکن اس سے کیا پرابلم ہو جاتی ہے وہ ایک پن ہوتی ہے فار ایسامل فور ایٹ ٹو فائی فور ایٹ ٹو نائن چار آٹ ڈجٹ کی ہوتی ہے اگر مجھے وہ آپ کے راوٹر کی پن پتہ ہے تو میں آپ کا وائ فائی کا پاسورٹ پلین ٹیکس میں گراب کر سکتا ہوں بھلے آپ نے مجھے وائ فائی کا پاسورٹ دیا ہو یا نہ دیا ہو اور ابھی بھی اگر یہاں راوٹر لگا تو آپ راوٹر کے یوں پیچھے پلٹیں گے پیچھے لکھا ہوگا WPS پن کیا ہوتی ہے نہیں نہیں بھائی میں آپ کے سامنے تو بالکل نہیں پتہ آپ مجھے مجھے راوٹر کا لگا ہوئے ایسا نہ ہو نا میری گوگل ہسٹری آپ کے سامنے کھل جائے میں شرمندہ ہو جاؤں نہیں میرے کسی کام کے نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ میرا ڈیٹر لیک ہو گیا تو کیا ہوگا جو ہیک کرنے آ رہا ہے یا ڈیٹر لیک کرنے آ رہا ہے وہ اتنا اس کے بعد ویلا ٹائم نہیں ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو ہیک کرے گا تو پھر وہ کیا ہیک کرے گا اس سے مجھے اور آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ ٹارگیٹڈ اٹیک ہوتا ہے جیسے آپ کسی فلم سیلیبیٹی کی بات کرتے ہیں کوئی کسی کی بھی بات کر لیتے ہیں ایکس وائز زی بندہ ہے اس کا ڈیٹر لیک ہو گیا تو مجھے اگر اس کا ڈیٹر چاہیے ہیں تو میں کسی بھی طرح کیا اس کا ڈیٹر نکال سکتا ہوں کیونکہ میں اس کے پیچھے لگوں گا ایک میتھوڈالوجی بناوں گا اور پورا پلان کروں گا جیسے ریکی کرتے ہیں اسی طریقے سے کسی ایک بندے کے پیچھے آپ پڑھتے ہو اور آپ پروپر اس کا ڈیٹر لیک کر سکتے ہو بہت آرام سے سوشل انجینئرنگ نام کی ایک چیز ہوتی ہے اس میں ہوتا یہ کہ آپ ٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہو میں آیا رہا میں نے آپ سے بیٹھ کے بات کری ابھی میں باتو باتو میں آپ سے وائی فائی کا پاسفرڈ لوں گا پھر میں باتو باتو میں چلا جاؤں گا پھر میں کل آؤں گا وائی فائی کا پاسفرڈ لینا تو بہت کومن ہے بہت نومال ہم دے دے دیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا ہمارے آگے پیچھے لے من ہے پرابلم یہ بھی تو ہے نا اب آپ مجھے تو نہیں جانتے نا کہ میں آپ سے ٹیکنیکلی سب چھوڑ دیں ریسٹران جاتے ہیں پہلا سوال کیا ہوتا ہے وائی فائی کا پاسفرڈ لیا ہے تو آپ کو نہیں بتا آپ کے علاوہ اور کون کون اس ریسٹران کے اندر وہ وائی فائی کنیک کر کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ کیا کیا ڈیٹا اس میں لیک کر رہا ہے دے رہا ہے ڈی ای نیس سپووفنگ نام کی ایک چیز ہوتی ہے بہت چھوڑے ٹیکنیکل میں نہیں جائیں گے لے من میں جاتے ہیں ڈی نیس سپووفنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ جب ایک آئی پی اڈریس لکھتے ہیں 192168.0.1 اس کے پیچھے ایک ڈومین نیم لگ جاتا ہے اب آپ گوگل ڈاٹ کوم لکھتے ہیں وہ گوگل ڈاٹ کوم نہیں ہوتا اس کے پیچھے ایک آئی پی اڈریس ہوتا ہے جیسے ہمارے گھر کے نائی سی ہے تو میرا نائی سی ہے نائی سی کے اوپر میرا نام اٹیچ ہوا ہوا ہے کہ یہ میرا نائی سی ہے اور یہ برہان ہے اسی طرح سے جو نائی سی ہے اب آپ بہت سائے لوگوں کو نمبر یاد ہوتا ہے بہت سائے لوگوں کو نمبر یاد نہیں ہوتا تو آئی پی اڈریس is considered as a your نائی سی اور جو آپ کا نام ہے برہان یا احمد وہ آپ کا گوگل ڈاٹ کوم ہو گیا تو جب آپ گوگل ڈاٹ کوم لکھتے ہیں تو وہ آئی پی اڈریس پہ جاتا ہے گوگل ڈاٹ کوم پہ نہیں جاتا ہے اسی طرح سے جب نیٹ فرک میں ڈی این ای سپووفنگ کی جاتی ہے یا پویزننگ کی جاتی ہے تو ہوتا یہ کہ نام تو گوگل ڈاٹ کوم ہوتا ہے لیکن پیچھے آئی پی اڈریس میرا نہیں کسی اور ہیکر کا ہوتا ہے تو جب وہ گوگل ڈاٹ کوم کھولے گا تو اس کو پیچھے گوگل کا نگر آئے گا لیکن وہ اس کے پیچھے گوگل نہیں ہے اس کو ہم فشنگ اٹیک کہتے ہیں کہ بہت بار سنو گا آپ نے فیس بوک کا پیچھ کھولا فیس بوک جیسے ہی تھا لاغ ان کیا پاسورٹ لیک ہو گیا یوٹیوب کھولا یوٹیوب کا یوزر نے پاسورٹ ڈالا یار اس کا پتہ نہیں کیا گیا میرا پاسورٹ لیک ہو گیا یہ بالکل ایسا یہ مطلب کہ ان شورٹ اگر میں آپ کو بتاؤں اور جو ہمارے ویورٹ سن رہے ہیں آسان لفظوں میں میں آپ کو بتاؤں کہ وائی فائی سے بھی کیا کہتے ہیں حیک ہو سکتی بہت انام سے وائی فائی دیکھیں مجھے آپ کے نیٹ وک کا پارٹ بننا ہے وائی فائی میں برائی نہیں ہے برائی تیکنولوجی میں نہیں ہوتی یوز کرنے والے پہنے تو اب وائی فائی تو میں آپ سے میں تو وائی فائی مانگ رہا ہوں لیکن اس کے جو ورنیبیلیٹیز ہیں یا فلاوز ہیں وہ آپ کو نہیں پتا مجھے پتا ہے اس کو ایکسپلوائٹ کس طرح نہ کرنا ہے آپ لیمین ہیں مجھے تو پتا ہے نا کس طرح نہ کرنا ہے اور میں آپ کے پاس آؤں گا بلکل لیمین بن کے تو میں دو تین دن آپ سے آؤں گا گپ شپ کروں گا میں بولوں گا اچھا یہ کیسا ہوتا ہے ایک ہفتے میں ہمارے کراچی والوں کی چلنگ ہو جاتی ہے ہمارے کراچی والوں کی دوستی تو چھالیا پہ ہو جاتی ہے چھالیا پہ ہو جاتی ہے چلتے چلتے دوست اور کیا کرتے ہو کہاں رہتے ہو ہو گئی دوستی سارے ہو گئی ہو گئی نا دوستی ہوئے ہوئے تو وائی فائی سے یہ سارا کام ہو رہا ہے اچھا بران بھائی یہ تو ہے بزنس ڈیٹا ایک ہوتا ہے گندہ والا ڈیٹا تو یہ بھی بہت زیادہ لیک ہو رہا ہے تو جب جو وکٹم ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ اپنے بیان میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کسی ایک پرسنڈ کو یہ سینڈ کیا تھا اور پھر وہ پرسنڈ اس کا کافی کلوز ہوتا ہے زیادہ بلکل اور جب وہ وکٹم اس پرسنڈ سے کہتا ہے کہ تمہاری تو یہ حرکت نہیں ہے اس کو لیک کرنے میں تمہارا ہاتھ تو نہیں ہے تو وہ وکٹم کا جو پارٹنر ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا ہاتھ نہیں ہے لیک کرنے میں تو پھر کس نے لیک کیا سر دیکھیں پہلی بات تو جو آپ ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں وہ ویری ویری پرسنل ڈیٹا اور اب کے دور میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کا کونسا ڈیٹا زیادہ پرسنل ہے اور کونسا نہیں ہے وہ ہی والی بات ہے دیکھ کے ڈیلیٹ کر دوں گا والا سکیم آج بھی چل رہی ہے میں ایکچلی اسی کو پرسنل ڈیٹا خیر رہا کھلی بات ہے تو وہی پرسنل ڈیٹا ہے آپ کا دیکھ کے ڈیلیٹ کرنے والا ڈیٹا لوگ آج بھی کر رہے ہیں یہ کام کرنے والے کا مسئلہ مانگنے والے کا مسئلہ نہیں ہے لیکن آثورٹی آپ کے ہاتھ میں کہ آپ منا کر دو آپ منا کر دو ہوتا گیا ہے کہ آپ نے تو دے دیا اب آپ کو اتنا ٹرسٹ آنکے بن کر کے کہ وہ ابھی جمع جمع آٹھ دن والا آپ کا ڈیٹا سیف کر کے رکھے گا مان لی اور انڈرویڈ ہے اس کے پاس اور انڈرویڈ ہے چلے میں بولتا ہوں کوئی بھی موبائل ہو میں تو آپ سے بات کرتا ہوں اس وقت آپ کے پاس انڈرویڈ ہو یا آئی فون ہو آپ دونوں یوز کر رہے ہیں انڈرویڈ میں مسئلے کیوں زیادہ ہیں لوگ کو سمجھنا پڑے گا انڈرویڈ زیادہ اوپن سورس ہے انڈرویڈ کی اپلیکیشنز بڑی آرام سے بن جاتی ہیں انسٹال بڑی آرام سے ہو جاتی ہیں جو بھی اپلیکیشن میں بات کر رہا ہوں آئی ٹی اپلیکیشن پر اگر آپ جائے تو اتنی آرام سے اپلیکیشن وہاں اپلوڈ آپ کو نہیں ملے گی یہ سوال پوچھنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ میرا ایک دوست تھا اس کے ساتھ یہ سین ہوا اس کا کچھ پرسنل ڈیٹرہ تھا اس نے ڈیلیٹ کر دیا سارا جب وہ انڈرویڈ فون اپنا سیل کرنے گیا اس نے سارا اڑا دیا اس کے بعد اس کا ڈیٹرہ لیک ہوا ہو سکتا ہے پھر میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا تم نے سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا تھا وہ کہہ رہا ہے میں نے سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا تھا اس کے بعد اس کا ڈیٹرہ لیک ہوا تو کیا ایسا پوسیبل ہے کہ میرے پاس انڈرویڈ فون ہے اور میں نے بلکل ریسیٹ کر کے دے دیا دکاندار کو کہ بھئی یہ مجھے فون بیچنا ہے تو اب اس کے بعد ڈیلیٹ کرنے کے بعد سب کچھ کیا وہ ڈیٹرہ پر کر سکتا ہے دکاندار دیکھیں میں بڑی اچھی مسئلہ آپ کو دیتا ہوں آپ موائل کی بات کر رہے ہیں میں آپ سے لیپ ٹاپ کی ہڈ ڈریف ہی بات کرتا ہوں سمجھنے میں آسانی ہوگی لیپ ٹاپ کی ہڈ ڈریف ہوگئی آپ کی سسٹم کی ہڈ ڈریف ہوگئی جب آپ اس کو فارمیٹ کر دیتے ہیں تو فارمیٹ بھی چھوڑ دے بڑا مشکل ورڈ ہے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں آپ جب ڈیلیٹ پر کلک کر دیتے ہیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے فائل ڈیلیٹ ہو گئی ہے فائل ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہوتی کیونکہ جب آپ ریکاوری کا سوفیر چلاتے ہیں تو وہ فائل کیسے آ جاتی ہے بابس سوچائے کبھی آپ نے کیا آپ نے ایک فائل ڈیلیٹ کر دی میری ایک ویڈیو تھی میں نے ڈیلیٹ کر دی میں نے ریکاوری کا کچھ مہنگا والا سوفیر چلایا اور وہ ویڈیو واپس آ گئی کیسے آ گئی تو اس کا مطلب کہ ویڈیو کہیں نہ کہیں ہارڈ ریف میں ہی تھی ہوتا کیا ہے کہ ویڈیو کا جو انڈیکسنگ ہوتی ہے فور ایکسامپل وہی والی بات کہ شیلف نمبر ون کے اندر یہ ہے شیلف ٹو میں یہ ہے شیلف ٹری میں یہ ہے ہارڈ ریف میں جب آپ ڈیلیٹ کا بٹن دباتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ڈیٹا وہی ہوتا ہے لیکن اس کا انڈیکس ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اس کا مطلب آپ کو فرنٹ پہ وہی دکھاتا ہے کہ سپیس ایمٹی ہے بیک اینڈ کے اوپر وہ ڈیٹا وہی موجود ہوتا ہے وہ ڈیٹا کب ڈیلیٹ ہوتا ہے یہ بھی سوال ہے وہ ڈیٹا کب جائے گا وہ تو پڑھا ہوا ہے ہارڈ ریف تو فور ایکسامپل ون ٹی بھی کی ہے نا میں نے تو اس میں ڈیٹا بھر دی ہے اب پرانا ڈیٹا کدھر گیا جیسی جیسی آپ ڈیٹا فیل کرتے رہتے ہیں کنٹینر میں پانی بھرتے رہتے ہیں پرانا ڈیٹا گائب ہوتا رہتا ہے تو وہ اس کی جگہ نیا ڈیٹا لیتا رہتا ہے تو اس کیو ڈیلیٹ فرمیٹ جب کسی بڑی آپ فیس بوک گوگل یا کسی بھی بڑی انٹیٹی کا ڈیٹا دیکھیں گا جب ان کی ایک انڈ آف لائف سائیکل ہوتی ہے ہمارے تو الحمدللہ پندرہ سال سے جو ہرڈ ریف چل رہی ہے آج بھی وہی چل رہی ہے ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ڈیلیٹ یا اس کو ریپلیس کرنے کا بھی نہیں سوچا تو ان کی پولیسی یہ ہوتی ہے آفٹر سٹین ایرز وہ اپنی ہرڈ ریف کو ڈسکارٹ کرتے ہیں اور نئی ہرڈ ریف لگاتے ہیں تاکہ ڈیٹا کی پرفارمنس پر فرق نہ پڑے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں کرتے وہ فرمیٹ بھی نہیں کرتے وہ ہرڈ ریف کو ڈریل کرتے ہیں دیکھا ہوں ہرڈ ریف ہوتے ہیں وہ ڈریل کرتے ہیں اس کو کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس میں ڈیٹا کیسے نکل سکتا ہے تو اسی لیے ہرڈ ریف اگر کسی کو بیچنی بھی ہے بہت سائے لوگا لیپ ٹاپ میں ڈیٹا ہوتا ہے جیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں میں اپنا موبائل کا جو ڈیٹا ہے اس کو بیک اپ کر کے ایکسٹرنل ہرڈ ریف میں رکھتا ہوں کیونکہ آپ کا موبائل چلا جائے گا الحمدلللہ آپ کو تو پتا یہ ڈیٹا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ڈیٹا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ کہاں سا ہی لکا رہیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ ہرڈ ریف جب بھی آپ دے رہے ہو تو اس میں چیز ہوتی ہے زیرو لیول فارمیٹنگ زیرو لیول زیرو لیول اک کلاتا ہے جب آپ فارمیٹنگ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے پوری ہارڈ ڈرائیف کے اندر سے ڈیٹا کو منپلیٹ کر کے گاربیج بھڑ دیتا ہے جہاں پہ انڈیکس کی جگہ فائل ہونی تھی وہاں پہ گاربیج آ جائے گا تو موبائل کی جو آپ مجھے بات کریں کہ میں نے ریسیٹ کر دیا اور وہ واپس آ گیا لوگ میمیری کارڈ بھی لگا کے بیچ دیتے ہیں اور اس کو بھی فارمیٹ کر دیتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آری کہ ڈیٹا تو کئی نگا سٹور ہے نا اس کے اندر تو اس کی فارمیٹنگ کس طریقے سے ہوگی اصل سوال یہی ہے نا کہ بھئی میں موبائل بیشنا چاہ رہا ہوں میں بیشنا چاہ رہا ہوں میں کیا کروں میں کیا کروں لوگ اس میں کار مسئلہ کرتے ہیں پتا ہے آپ کا گوگل پلے کا اکاؤنٹ لوگن ہوتا ہے گوگل فوٹو سے کنیکٹ ہے گوگل کونٹیکٹس سے کنیکٹ ہے آپ جب ادھر آتے ہیں موبائل کو دییا آپ فارمیٹ کر دینا دوست اور آپ بیج دینا ایسا میں نے دیکھا ہے لوگوں ملہ ان کو نہیں پتا ہوتا کس طرح کرنا ہے وہ صرف ری سیٹ کا بٹن دباتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں کچھ اس طریقے سے ٹولز آتے ہیں فارمیٹنگ کے موبائل کے بھی ہوتے ہیں گوگل کریں گے نا زیرو لیول فارمیٹنگ فور موبائل لکھیں گے سمپل ان کو چار ٹولیں سے مل جائیں گے جو کہ وہ موبائل بیجنے سے پہلے فارمیٹ کر سکتے ہیں اور اس کا انشاءاللہ دیٹا ریکوور موبائل سے تو نہیں ہوگا موبائل سے نہیں ہوگا لیکن آپ کے آپ نے جس کو جو ہم بات کر رہے تھے خطرنا ہے گلا پر ویری پرسنل ڈیٹا ہو سکتا ہے کہ اس بندے کا موبائل ایکسپلوائیٹڈ ہو یا ہیک ہو یا اس پہ ریٹ ہو کوئی بھی اپلیکیشن ہو سکتی ہے جو اس کا ڈیٹا ریٹ کر رہی ہو نہیں اس کا تو یہ یہ تو سمپل کرائم اگر آپ دیکھیں نا تو یہی ہے میں نے جا کے دکاندار کو بیچا دکاندار کیونکہ اس محول میں رہتا ہے مارکٹ میں کیونکہ ایسے بھی لوگ آتے ہوں گے کہ ڈیٹا ریکوور کرنا ہے مارکٹ میں بلکل ہے سہی ہے تو ڈیٹا ریکوور کرنا تو ان کو آتا ہی ہے بلکل ہے سہی ہے اب موبائل میں فور ایکسپل میرے موبائل میں پرسنل ڈیٹا ہے مطلب میں نے بیج دیا اور اپنی طرف سے میں مہین ہو گیا اور میں نے سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا صحیح ہے لیکن وہ دکاندار نے پھر ریکوور کر لیا اور پھر دکاندار نے لیک کر دیا صحیح ہے سمپل ہے نا یہ تو بلکل سمپل ہے بہت اچھی ٹریل بنائی ہے آپ نے کہ میں ایک خاتون ہوں مجھے موبائل بیچنا ہے مجھے جتنا گوگل نے بتایا کہ آپ ریسیٹ فون پر کر دیں ہارڈ ریسیٹ کر دیں تو موبائل ریسیٹ ہو جائے گا میں نے کیا میں نے جا کے بیچا اس نے جا کے کسی دکھ یہ ریکوور کیا اور پھر اب اس کی مرضی ہے کہ وہ آگے ڈیٹا لیگ کر دیتا ہے یا نہیں کر دیتا کچھ سکینڈلز ہوئے اس طرح کے بلکل ہوں اور وقتم سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ کوئی میرے بہت پرسنل تھے بہت قریبی فوٹیج تھی میری بلکل ایسی ہے تو جو میرے موبائل میں تھی لیکن میں نے موبائل سیل کیا تو ایسا ہو گیا تو اول تو مشورہ یہ کہ ایسا ہی کر رہی نا دیکھیں بات ایسی ہے کہ نہیں میرا موبائل میں میں جیسی تصویر رکھوں بھیج نہیں رہا میں صرف کھیچنے کی بات کر رہا میں نے کھیچ لی رکھ لی لیکن دیکھیں نہیں نا اویسی بات ہے نا آپ کا تو کلاوڈ پر اپلوڈ ہو گئی آپ یہ تو سمجھو نا آپ کا انڈرویڈ ہے ہوتا ہے وہ جنرلیوز کا ٹائم ہے تو آپ کے جو واتسپ کے اوپر پکچرز ہیں یا آپ نے ڈیٹا ہے جو چیٹس ہیں وہ تو واتسپ کے دیٹا بیس میں اپلوڈ ہو رہا ہے نا آپ نے گوگل سنگ کیا ہوئے میں نے کیا ہے گوگل سنگ یا آئی کلاوڈ پر میں نے سنگ کیا ہوئے تو میں نے یہ پکچر کھیچی جیسی وائی فائی کا کنیکشن ملے گا میرا موبائل سنگ پر جائے گا اور ساری پکچرز کو گوگل کلاوڈ پر اپلوڈ کر دے گا اب وہ کانٹیکٹس ہوں یا پکچرز ہوں وہاں تو چلا ہی ہے نا اب آپ یہ بات ٹریل بناو تھوڑی چین بناتا ہے آپ نے موبائل میں پکچر کھیچی اور آپ نے بولا میں نے تو کسی کو دیا ہی نہیں ہے یہ لیک کیسے ہو گیا پتہ چلا کہ آپ کا جو لاب ٹاپ تھا وہ انفیکٹڈ تھا اور اس میں جی میل تو لگ ان ہوتا ہے جی میل تو لگ ان ہوتا ہے گوگل photos.google.com پہ جانا ہے اور پورا موبائل کا ڈیٹا باہر اب کیا کرو کیا کریں بھائی اس کا حل یہ ہے کہ نہ تصویریں لیں نہ دیں اور یہ دیکھ کر ڈیلیٹ کرنے والی کہانی یہ بہت پرانی ہے اگر اس نے دیکھ کر ڈیلیٹ کر بھی دیں اس نے اپنا موبائل بیش دیا اور میرا خیال 90% لوگ جب نیا موبائل لیتے ہیں تو پرانا موبائل بیشتے ہیں ایسا ہی ہے بہت سائے لوگ کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں بلکل ایسا کرتے ہیں بلکل ایسا ہی انڈرویڈ والے تو خاص طور پر ایسا کرتے ہیں ہاں ایسا کرتے ہیں انڈرویڈ والے سماری کوئی دشمن ہی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ سیکیورٹی کے لیے بتا رہے ہیں یار اویرنس کی بات ہے اویرنس کی بات ہے میں خود انڈرویڈ یوزر ہوں میرے پاس بھی ایک اپل ہے اور ایک انڈرویڈ ہے اچھا کی وجہ کیا ہے بلکل ہے سہی ہے بس تو یہ بھی بڑی اماؤنٹ ہے لیکن کیا کر رہے ہیں چارجنگ موبائل کے چلتی نہیں پر بلکل ہے سہی ہے وہ ہم نے رکھا ہے سامنے اور اللہ کا شکر ہے جب سے رکھا ہے جب سے چھنا ہی نہیں ہے جب وہ تھا نا تو وہ اکیلا چھن گیا اووو جوڑی میں چل رہا ہے سہی چل رہا ہے تھوڑی میں چل رہا ہے سہی چل رہا ہے تو بس کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ نے موبائل سے تصویر لی کسی کو دی یا نہ دی وہ آپ کے موبائل میں رہے گی پھر آپ یا تو یہ نیت کر لیں کہ یہ موبائل میں نے جلانا ہے بلکل ہے سہی ہے اس موبائل کو جلانے نہیں تو پھر آپ کو سیکھنا بہت پڑے گا جیسے بران بھائی نے ابھی طریقہ بتایا یعنی سیکھنے کی بات نہیں ہے نا دیکھیں ابھی آپ کسی سکس سیون کلاس کے بچے کو اٹھائیں وہ ٹک ٹاک بنا رہے تو اس کا مبلغ اس کو ٹیکنولوجی پتا ہے اس کو اگر ٹیکنولوجی پتا ہے تو اس کی سیکیورٹی کیوں نہیں بتا یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے کیونکہ وہ صرف وہ چیز سیکھنا چاہتا ہے جو چیز اس کو سیکھنی ہے اگر آپ دیکھیں میں جیسے سب کو بتاتا ہوں نا میرے والد صاحب وہ ہمارے جیسے سب کے والدین ہیں وہ ایک پرانی جنریشن کے ہیں تو ان کو تھوڑا سا شیفٹ ہونے میں پرابلم ہوا اب مجھ سے کوئی بھی ایسے ایڈلی بندہ پوچھتا ہے کہ یہ کام کیسے ہوگا تو میں بولتا ہوں یہ رہ گوگل ڈاٹ کام آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کو بولو کیا کرنا ہے ہاو ٹو اوپن آ گیلری ان انڈرویڈ یہ آپ کو ویڈیو بھی دے گا پکچر بھی دے گا اور لکھ کے بھی دے گا کیسے کھولنا ہے تو یہ بات تو بہانہ رہ گیا کہ میں کیسے سیکھ سکتا ہوں میں کیسے سیکھ سکتا ہوں جی پیٹی پہ لکھو کہ کیا کرنا ہے تو وہ آپ کو دس ریزن بتا دے گا اور دس طریقے بتا دے گا کیسے کرنا ہے دس طریقے بتا دے گا اس سے زیادہ اور کیا ہوگا اس زیادہ کیا ہوگا اب آپ اگر بنانا یہ چیز آتی ہے آپ کنٹینٹ اپلوٹ کرتے ہو آپ کنٹینٹ میکر ہو یا پرسنل فیشن کرتے ہو جو کرنا کرو اپنے موبائل کے ساتھ لیکن آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ ایک پکچر لے رہے ہیں تو وہ سنک ہوگے کلاوڈ پہ بھی جا رہی ہے بس اتنا دماغ میں رکھیا اور اب آپ ڈیپ فیک کی بغر بات کرتے ہیں جیسے ہم تھوڑے بڑے ڈسکس کر رہے تھے ڈیپ فیک سے آپ کا ہی چہرہ لوں گا وہ سب کوئی پتا ہے کہ میں ویڈیو پہ لگاؤں گا اور آپ پکڑ لوگا پکڑ سکتے ہو تو بالکل کسی بھی چیز پہ سر کسی بھی چیز پہ اچھا بران بھائی ریسینٹلی ابھی میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا میرا یوٹیوب چینل ہیک ہو گیا تھا رات کو میں بالکل صحیح چلا کے سوئے ہوں تو تھوڑی دیر بعد میں نے آدھی رات کو چیک کیا تو وہ ہیک ہو چکا تھا اچھا ہیک ہوا اوکے لیکن ایک چیز بڑی عجیب ہوئی جس نے میرا یوٹیوب چینل ہیک کیا وہ میں نے بعد میں اس کو چیک کروایا وہ رشیا سے ہیک ہوا تھا رشیا سے ہیک ہوا اور چار دن تک وہ اس کے پاس رہا چینل اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے چار دن تک میرے چینل پہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کری کیا ہے اس کی وجہ اور یہ کیسے ہیک ہویا میرا چینل پاسورٹ سب کچھ میرے پاس ہے میرے صرف ایک پی سی میں میرا چینل لاغن ہے اس کے علاوہ میں کہیں بھی لاغن نہیں کرتا یا پرابلم یہ ہوتی ہے کہ پہلے سوال کا آپ کو جواب دیتا ہوں کہ ہیک کیسے ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بہت سب لوگیوز کرتے ہیں کیونکہ میں اگر میں پہ چار اکاونٹ ہے تو میں چار پاسورٹ یاد کر کے اور وہ بھی کمپلیکس اب تو ماشاءاللہ ایسی ہوگا کہ اس میں کیپٹل بھی ہو اسمال بھی ہو نمبر بھی ہو اسپیشل کریکٹر بھی ہو تو اس میں آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک سنگل پاسورٹ رکھتے ہیں اوور دا ایوری پلیٹ فارم تو بہت بار آپ کا جو پاسورٹ ہے وہ لیک ہو کے اسی طریقے سے کسی کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے دوسری چیز جو آپ رشیان کے بات کر رہے ہیں اب وہ رشیہ ہو کماری ہو منوڑا ہو وہ آپ کوئی بھی آئی پی ایڈریس چینج کر کے سپوف کر کے کہیں بھی بڑھ سکتے ہو تو ضروری نہیں ہے جس نے کہ وہ رشیہ میں ہی تھا وہ ہے وہ ہیدر آباد میں بھی ہو سکتا ہے وہ ہے وہ آپ کے برابرل گھر میں ہو سکتا ہے اس میں کیا پروبلم ہی ہو جیسے پروکسی وہ چلتی ہے وی پی این کی جو لوگ بات کرتے ہیں لوگوں نے وی پی این کا کونسپٹ غلط بنا رہا ہے وی پی این تو لوگوں کو وی پی این کا اصل مین کونسپٹ ہی نہیں پتا کہ بھائی وی پی این ہوتا گیا ورشیل پرائیوٹ نیٹ ورک ہے اور وہ ابھی پتا چلا تھا جب یہ بند ہوگا تھا نی پاکستان میں تو وہ آپ کو سب جو بند ہوگا تو وی پی این لگا لیتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک ٹنل بنا گیا کسی اور کنٹری میں دے دیتا ہے سو آپ وہ چیزیں بے فکر رہے ہیں کہ رشیہ نے کیا یا چائنا نے کیا یا ہم پاکستان سے کی ذریعہ یا ہیدر آباد سے ہیدر آباد سے کہیں سے بھی وہ آپ نے ٹریک کر سکتے ہیں بچنا کیسے آپ اپنا پاسورٹ سٹرانگ رکھیں اور آپ نے اس میں او ٹی پی انیبل کیا ہوا تھا زاتی کیا ہوا تھا کہ موبائل پر کوڈ آئے گا تو آپ کا سیشن ہائی جیک ہوئے پھر کیونکہ سیشن ہائی جیک کیا ہوتا ہے کہ آپ کا براوزر ہے براوزر کے اندر آپ نے جب لوگ ان کیا ہے تو آپ بار بار اس پر پاسورٹ نہیں ڈالتے ہو رائیٹ آپ نے یوٹیوب لکھا آپ کا چینل کھل جاتا ہے آسان طریقہ آسان طریقہ ہے تو ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کی پورے براوزر کا سٹیٹ از ایس لوں اور کسی اور سسرم میں ڈال دوں وہی والی باتیں ایک کی روٹ ہوں دوسری موڈ دال دوں تو بندہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا without password ایک چیز password والی بات پہ میں تھوڑا disagree کرنے کی کوشش کروں گا یار دیکھیں میرا ایک common password ہے لیکن وہ تو میرا common password ہے نا اب آپ کو کیا باتا کہ میری نظر میں common کیا ہے میرا password ہے احمد خال123456 صحیح ہے یہ آپ کو کیسے بتا چلے گا آپ کا بہترین سوال ہے یہ آپ کو کیسے بتا چلے گا آپ کیسے جج کریں گے میں بتاتا for example آپ نے اپنا password رکھا double zero triple two صحیح ہے یہ آپ کے لئے آسان ہے نا یہ میرے لئے آسان تھوڑی میں بتاتا ہوں زندگی بار نہیں سوچ سکتا یہ سر بہت مزیگی چیز ہے میں آپ کو بتاتا دیتا ہوں جب ہم وائی فائی یا کسی اکاؤن کو crack کرنی کوشش کرتے ہیں password cracking ایک چیز ہوتی ہے جب ہم brute forcing کرتے ہیں brute force مطلب دروازے پہ دھنا دن مکے تاکہ دروازہ ٹوپے تو ہم passwords use کرتے ہیں different combination of the passwords اگر احمد کا password یہ ہو سکتا ہے احمد پہ social انجینئرنگ کری پہلے کہ احمد کا possible password کیا ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے اس کے کمبنیشنز بنا ہے اس کو ہٹ کرنا شروع کیا مثال دے رہا ہوں تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ڈشنری ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں جب ہم ڈشنری اٹیک کرتے ہیں آپ کا ایک وائی فائی لگا ہے اس پہ ایک password لگا ہوگا میں کیا کروں گا ایک پوری ڈشنری جیسے ہوتی ہے میں اوکسکوٹ کے ڈشنری بچپن میں آتی تھی سارے words ٹرائے کروں گا آپ کے password کے against کوئی تو لگے گا لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں وہ والی ٹیکنیک چلتی نہیں ہے کیونکہ ہمارے passwords جو ہوتے ہیں وائی فائی کے وہ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ڈشنری میں نہیں ملیں گے میں نہیں بتا رہا اپنا لے لو کل میں ایک جگہ پہ تھا وہ اس کا وائی فائی کسی نے ایسی enable کیا تھا اس پہ وائی فائی لکھا تھا your father کیوں بھائی تمہیں کیا مزا آ رہا ہے بس نے وائی فائی کا نام لکھا ہوا تھا تو ہمارے جو passwords ہوتے ہیں جو آپ کہہ رہے common passwords ہر country کے common passwords ہوتے ہیں میں اپنی زبان میں بات کروں ہم کس میں بات کرتے ہیں ہم رومن انگلش میں بات کرتے ہیں ہم تو وہ نہیں کرتے نا اردو کے اندر ووٹس اپ پہ بات ہم تو رومن انگلش میں بات کرتے ہیں اسی رومن انگلش کے words سے آپ کی ڈشنری بنتی ہے اور وہ بھی بکتی ہے آپ کی مارکٹ میں کونسی مارکٹ میں بکتی ہے اس پہ آگے چل کے بات کریں گے یہ سب بکتا ہے تو یہ سینے password کا بالکل ایسا ہی ہے تو بندے کا جو common password ہوتا ہے آپ کو لگ رہا ہے نا آپ کے لئے common ہے ہو سکتا ہے میرے اور آپ کا password میچ کرتا ہو ہو سکتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کل ہی آپ نے پیکی بلینڈرز دیکھا اور میں نے بھی وہی دیکھا ہو پھر پاسورٹ سے یاد آیا کہ میرے ایک دوست ہے اس کا میں آپ کو بتا ہوں وہ password کیسے لگاتا ہے میں نے اس سے سیکھا کہ پاسورٹ لگاتے کیسے ہیں ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ اس کو جو ہے مجھے اپنا password بتانا پڑا کہ میں نے اس کو بولیا اپنا password بتا مجھے اچھا اس نے مجھے اپنا password دیا اے فول ایکزمپل اس نے مجھے اپنا password دیا چائے کا کپ ٹھیک ہے چائے کا کپ آپ کیسے لکھیں گے چائے کا کپ میں جی کیوں آیا بولا یہ میرا طریقہ ہے جہاں بھی میں اچھ یوز کرتا ہوں تو وہ اچھ نہیں ہے وہ جی ہے بی بی کی وائنز چلنا ہے میں نے بولا یہ یہ تجھے کس نے سکھایا بھائی میں نے بولا یہ تجھے کس نے سکھایا اتنا قابل تو نہیں تھا بولا یہ تنی دفعہ حیک ہوا ہے اب مجھے یہ آگیا تو مجھے بتائیں نا یہ healthy password کیسے رکھتے ہیں بتائیں نا یار آپ کا بھائی تو وہی 1,2,3,4,5,6,3,4,1 یعنی صحیح ہے آپ کیا دنیا کر رہی ہے سر ابھی جو دیکھے گا نا اس کو یہ سب یاد آئے گا ان کے ایک تو اپنے وائی فائی کے password یاد کر کے خود ہی ہسیں گے ابھی رکو آپ تھوڑی دیر میں ساری اپنے وائی فائی کے password اور جو نام رکھ کے ہوتے ہیں لوگوں نے وہ دیکھیں گے دیکھیں سیکیور password create کرنے کا سب سے آسان طریقہ بتائی کیا ہے آپ نہ تو اپنا نام رکھو نہ گھر میں کسی کا نام رکھو آپ رینڈم کسی بھی مووی میں کوئی بھی سین یاد کرو جو آپ کو یاد رہتا ہے اور وہ آپ لکھ دو ختم بات that's it وہ نہ ان کو پتا ہوگا نہ ان کو پتا ہوگا نہ مجھے پتا ہوگا مرد کسی اور کو کہ آپ کا کیا ہے آپ کوئی بھی مووی اٹھا لو مثال کے لئے مجھے انداز اپنا اپنا بہت پسند ہے صحیح crime master go go رکھ دیا crime master go go رکھ دیا آپ آپ گیس ہی نہیں کر سکتے کہ یار اس بندے کا میں جتنی social engineering کر لوں یار کیا ہو سکتا ہے اب میں at least یہ پوچھ سکتا یار تمہاری فیوریٹ مووی کونسی ہے اب لگاتے رو بیٹھ کے پورا صحیح نا میں آپ کو پاسورڈ دوں بجاج ہمارا بجاج کر لو کر لو تو آگے پیچھے آپ نے اس میں uppercase lowercase use کرنا ہے اور آپ نے ایک نمبر اور ایک آپ کا special character use کرنا ہے آپ کا پاسورڈ strong ہو جاتا ہے کرنے والے مشکل سے کرنے والے مشکل سے کریں گے مشکل سے کریں گے ایک طریقے سے آپ نے اس کو مشکل کر دیا کیونکہ بات ایسی ہے اگر مجھے پتا ہے کہ اگر آپ کا پاسورڈ 0 سے 9 تک ہے تو مجھے اب اپنے کمبینیشن پتا ہے کتنے کمبینیشن جانا ہے میں 0 سے 9 تک میں 0 0 0 1 1 1 9 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 کمبینیشن سمجھ آگا ہے اب میں بولوں کہ آپ مجھے اپنا پاسورڈ اگر بتاتے کہ آپ پاسورڈ لکھا ہو ہے small alphabets کے اندر a z تک ٹھیک ہے نا تو میرے پاس کمبینیشن آگئے جتنے بھی کروڑ بنے لیکن میرے کمبینیشن آگئے اب جیسی آپ اس کے ایک نمبر ایٹ کریں گے نا تو ٹھک کر کے 9 کمبینیشن اس کی ایکسپونینشل بڑھ جائے گا تو کیسے مشکل کیسے کرنا آسان طریقہ بتا رہا ہوں کوئی بھی جو آپ کی فیوریٹ مووی ہے اس کا کوئی ڈائلوگ لیں اس کو یاد کریں یا کوئی فیوریٹ ہیروین ہے پیچھے آپ نے سپیشل کریکٹر اور آپ نے ڈیجٹ یوز کرنا جو بھی دل چاہتا میرے تو ایسے جاننے والے وہ پورے ڈائلوگ کے ان کے پاسورڈ ہیں ملا بولو یہ تو سنا سنا ہے لیکن وہ اس کا پاسورڈ ہے اس کا پاسورڈ اور یہ مجھے بھی نہیں پتا اور آپ کو رکھے دوسرا یہ کہ OTP رکھے لوگ OTP کا پتہ نہیں ہوتا یہ موبائل ساتھ الفاظ موبائل پر جو کوڈ آتا وہ سب سے بیس وہ ہی ہے سب سے بیس سب سے پتے کیا کرتے ہیں پاسورڈ یاد رکھتے وہ کہتے ہیں OTP ہا ایسا ہے پولیں جب پاسورٹ چینج کر دیں گے بیلگل ایسا ہی فورگر پاسورڈ ہو جاتے OTP آتا پاسورڈ چینج ہو کچھ ہوتا تو نہیں ایسا کچھ بھی نہیں یعنی اگر ایسیمبل مجھے اپنے یوٹیوب کا پاسورڈ یاد نہیں پہلے OTP لگایا بیلگل تو ایک سو ستتر دفعہ میں لاغن کر رہا ہوں OTP سے تو اس سے کوئی پرابلم تو نہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا کوئی پرابلم ہوگا اس کا فیچر ہے اس کو یوس کر رہے کوئی پرابلم نہیں ہوگا ہر دفعہ نایا پاسورڈ ہاں وہ تو زیادہ خوش ہوگا کیونکہ پاسورڈ کمبینیشن جا رہے ہیں ڈیٹا کر رہے ہیں آپ سمجھ جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں یہ آپ ڈیٹا خالی کے اور کیا کیا حضر آئے ہیں جیسے فور ایکزمپل فور ایکزمپل میں کوئی چیز سرچ کرتا ہوں یوٹیوب پہ اور اس کے بعد اس چیز کی لائن لگ جاتی ہے سجیشن میں یہ کیا ہے انٹرنیٹ ری ٹارگیٹ مارکٹنگ کلاتی ہے انٹرنیٹ ری ٹارگیٹ مارکٹنگ انٹرنیٹ ری ٹارگیٹ مارکٹنگ آپ کو تارگیٹ کر رہے پہلے کیا ہوتا تھا اب آپ نے کوئی بھی ویب سیٹ کھولی وہ بولتا ہے کوکیز ایکسپٹ کرو یا ری جیک کرو ایک آ جاتا ہے باہر آ جاتا کہ کوکیز ایکسپٹ کرو کوکیز کیا ہوتی ہے ٹریکرز ہوتے ہیں آپ کی ویب سیٹ کو پر ٹریک کرتے ہیں کیا آپ کیا ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہو آپ کیا دیکھ رہے ہو کیا دیکھ رہے ہو اور بھی اس میں ایلمنٹس ہوتے ہیں خالی کوکیز نہیں ہوتی تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی ایک چیز کے بارے میں بات کرتے ہو اور کسی ویب سیٹ پہ جاتے ہو وہ پورا ڈیٹا اٹھا کے پیچھے بیک اینڈ پہ پروسیس کرتے ہیں آچہ احمد ابھی جو ہے جوتے دیکھ رہا ہے تو اب احمد کے جو فیس بک کے ووٹس اپ کے انسٹرگرام کے جو ایڈز ہوں گے وہ پرسنلائز پرسنلائز ہو جائیں گے احمد کے لئے جوتے کے لئے اور یہ تو آپ ٹائپ کی بات کر رہے ہو ٹائپنگ کر رہے ہو آپ تھوڑے در بات کرو اس کے سامنے یہ مشین ہے نا ہماری اس کے سامنے بات کرو تھوڑے در پھر دیکھو آپ کے ایڈز آتے ہیں آپ کے باس تو یہ میں تو کہتا ہے رہا تھا مارک زنگر برگر کچھ مر ڈیٹا لے کے جاؤ تو یہ بھی جا رہا ہے سر آپ موبائل انڈرویڈ کی بات کر رہے تھا تھوڑے در پہلے کے ڈیٹا لیک ہو جاتا ہے ڈیٹا لیک ہو جاتا ہے ایک اپلیکیشن انسٹال کروں گا میں آپ کے موبائل میں کوئی بھی کر سکتا مطلب میں نہیں میں یہ نہیں کر رہا کوئی بہت سیکریٹ ہے کوئی سیکریٹ ساوس نہیں گوگل پہ لکھو گا آپ کو بھی مل جائے گا ایک اپلیکیشن انسٹال کروں گا اور گھر چلا جاؤں گا سکون سے آپ کا موبائل کا ڈیٹا سارا اپلوڈ ہو جائے گا میرے پاس آپ کی کانٹیک لیس اپلوڈ ہو جائے گی میرے پاس اب مزید کی بات کرتا ہوں جو آپ پریشان ہو رہے ہیں آپ کا جو ماؤت پیس ہے مائکرو فون یہ جو ہے بات کر رہا ہے مائکرو فون یہ آن ہو جائے گا اور میں گھر سے بیٹھ کے سن سکتا ہوں ادھر کیا چل رہا ہے فون گیلی سارے سمپٹ ومپٹ سب چلا گیا آپ جو کر رہے ہوگے چیٹنگ رات میں تو وہی آپ کے دعات میرے پاس بھی آ رہے ہوں گے بیک کیمرہ کھل جائے گا فرنٹ کیمرہ کھل جائے گا اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اور مزید کی بات وہ اپلیکیشن آپ کو اپلیکیشن کی لیس میں نظر بھی نہیں آئی گی چلو ڈونڈ لو کیا کر رہا ہوں یارے کدر ہم روٹی کپڑا مکان میں فسے میں یہ تو مسئلہ ہے ہاں ہاں آرام سے آرام سے لوگوں کو بچنا نہیں آتا دیکھیں بیٹ ہر جگہ انٹی وارس بکر ہے ہم بچپن سے الحمدللہ میں جہاں بھی جاتا ہوں میں یہی بولتا ہوں کہ الحمدللہ بچپن سے ہمیں پائی ریٹڈ پچیس روپے کی جمبو کی سی ڈی سے ونڈوز اسٹال کرنا سکھایا گیا کبھی ہم نے خرید کے نہیں چلائی ٹھیک ہے نا ہم انٹی وارس اسٹال کرتے ہیں وہ بھی کریک والا ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں کہ پیسے فری میں کی مل جائے گا ہی سے کی مل جائے گا کوئی بھی سوفیر ڈاؤنلوڈ کر لیں گے ایڈاپ پہ ایڈٹ کر رہے ہیں فوٹو شاپ پہ ایڈٹ کر رہے ہیں خریدنا نہیں ہے خریدنا نہیں ہے تو خریدنا نہیں ہے نا تو پیش ناثنگ اس فری ان دس ورلڈ ایوریتھنگ ہے سم پرائیس تو سمٹایم آپ روپیز اور پاکستان بھی بہت پیچھ رہ گیا ہے سب کی اپنی ملی فیلڈ ہے میں اس فیلڈ کا ہوں تو شاید میں آپ سے اتنی ساری باتیں کر رہا ہوں کیمرے کی بات آئی گئی تو آپ مجھے چھپ کر آ دو گے آپ مجھے کیمرے کے فوائد اور لینس کے بارے میں بات کرو گے تو میں سوچوں گا شاید میں اس فیلڈ میں پیچھے ہوں لیکن شاید لیکن شاید کیمرے کے بارے میں جاننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے جو نالج آپ کے پاس ہے کیونکہ کیمرہ میں اگر نہ یوز کروں تو اس سے مجھے کا نقصان نہیں ہوگا لیکن میرا ڈیٹا لیک ہو گیا جنرل میں بات کروں نا گھر آپ سے تو آپ نے جو ابھی ڈیٹا والی بات کر رہی وہ بہت قیمتی ہے موبائل لیپ ٹاپ انڈرویڈ ٹکنالوجی کچھ بھی میٹر نہیں کرتی آپ کا ڈیٹا میٹر کرتا ہے اب ہم جاتے ہیں کسی بھی سٹور میں شاپنگ کرنے کے لیے جب ہم چیک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا پوچھتا ہے سر نام اور نمبر بتا دیں پوچھتا ہے آپ سے آپ دیتے ہو دینا پڑتا ہے نہیں کیوں دینا پڑتا ہے میں تو نہیں دیتا بہت پیار سے معذرت کرتا ہوں میں نے کہا نہیں اس طرح کا معاملہ میں نہیں رکھتا بہت شکریہ اور کچھ بھی نہیں بولے گا یہ کیا ہوگا دینے سے سر کچھ بھی نہیں ہوگا سیلز کی مارکٹنگ کا پیچھے دیٹا جمع کر رہا ہے وہ صبح اٹھو کے آپ تو آپ کے اٹھنے سے پہلے چھے میسج آئے ہوئے ہوں گا آپ کے علمیرہ پہ یہ ڈسکاؤنٹ جے ڈاٹ پہ یہ ڈسکاؤنٹ آتے ہیں ابھی بھی آتے ہوں گے صبح اٹھو آپ تو وہ تو نادرہ سے بھی لے لیتے ہیں وہ تو کئی سے بھی لے لیتے ہیں وہ تو کریٹ کارڈ والوں کو پہلے سے دیٹ آپ کا موجود ہوتا ہے کیونکہ اکثر ایسے برینڈز کے میسج آر ہوتے ہیں بلکل آتے ہیں جو میں گیا بھی نہیں ہوں کبھی وہاں پہ بلکل آتے ہیں تو وہ آپ ڈیلیبریٹلی دے بھی رہے ہو اور کئی آپ نہیں بھی دے رہو تو وہ خود لے لیتے ہیں ایس ایم ایس بوسٹر نام کی اپلیکشن آتی تھی ہمارے بچپن کی بات ہے وہ کیا کرتا تھا وہ بولتا تھا پانچ سو روپے میں پانچ ہزار ایس ایم ایس بھیجوں گا اب آپ کوئی بھی اپنے ایس ای والے ہو یا ریفریجرٹر ٹھیک کرتے ہو تو وہ ایڈ چلوا دیتے تھے اب وہ اس کے پاس ایک نمبر کی لیسٹ ہوتی تھی وہ نمبر کہاں سے آ رہے ہیں گھر سے لے کے آ رہا ہے وہ کئی سے خریدے ہی ہیں اب جس نے خریدے ہیں ہو سکتا ہے کہ میں مین سپلائنٹ ڈسٹیبیوٹر ہوں میرے پاس پانچ ہزار کا میں نے خریدہ پورا چنک پانچ ہزار نمبر کا اب میں پانچ ہزار کا میں نے خریدہ میں نے دو سو روپے کا ان کو بیچا پانچ سو کا ان کو بیچا آٹھ سو کا ان کو بیچا میرے پیسے پورے ہو جائیں گے ایک ہی نمبر ہر جگہ چل رہا ہے اور سلیم بھائی صبح اٹھ کے پریشان ہے کہ میں بھائی دس ایس ایس کیسے آ رہے ہیں میں نے تو کس کو دیا کیا کیا بکرہ مارکٹ میں اور ہم ابھی تک سیونٹیاں بیچ رہے ہیں وہ لیکس پہ بس ہیں بلکل ایسا ہی ہے کہ کیا کیا بکرہ ہے مارکٹ میں لوگ کو اپنے ڈیٹا کی قدر ہونی چاہیے مین موٹیف ہی ہوتا ہے آپ کو اپنے ڈیٹا کی قدر ہونی چاہیے آپ کو میں بولوں گا نا یقین کریں کہ آپ کا نیسی بھی مجھے پتا ہے آپ کا مجھے ملک ایون کہ مجھے آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی پتا ہے مجھے سب پتا ہے نا آپ پتا ہے آگے سے کیا بولو گے تو کیا کرلو گے تم اور یہی سوال اگر میں باہر کسی سے کروں گا مجھے تمہاری یہی انفرمیشن پتا ہے وہ سیدھا ہے کہ مجھ پہ کیس کر دے گا تو پر ڈیٹا کانسے آیا میں نے تو نہیں دیا تمہیں ڈیٹا یہ امپورٹن سا ڈیٹا ہے بہت امپورٹن ڈیٹا ہے ٹیلکو کا ڈیٹا بکتا تھا میں نے لاس پوڈگاست میں بات کری تھی ٹیلکوم کمپنیز جو ہوتی ہیں ہماری جو ہم یوز کرتے ہیں ان کا ڈیٹا لیک ہوا تھا اور بکا تھا اس میں کیا کیا تھا جیسے میں نے آپ کا نام سرچ کیا تو میں نام سے نہیں سرچ کر رہا وہی والی بات احمد نام کے ڈیڑھ لاک لوگ ہوں گے میں نے آپ کا نمبر آگے نکل آیا آپ کا نمبر نکل آیا آپ کا نمبر نکل آیا پھر وہاں پہ دوسری انٹیٹی کا ڈیٹا لیک ہوا تھا وہاں سے میں نے آپ کا نائسی ڈالا آپ کا بورا فیملی ٹی نکل آیا کہ آپ کے گھر میں کتنی نمبر ہیں کس کس کے پاس کون سا نمبر چل رہا ہے آگے ہیں میرے پر نمبر اب اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں میں اس کو یوز کروں گا میں اس کو بیچ ہوں اس کو یوز کروں اس کا کوئی حامفل کام کروں میں آپ کو فون کروں کچھ بھی کر سکتا ہوں آپ نے ابھی لون اپلیکیشن والی ویڈیو سا ہی دیکھیں کیا چل رہی ہے یہاں ایک سکند ایک سکند یہ کیا چکر ہے ایک تو مسئلہ پتہ کیا ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز نا فری میں مل جائے لون والی اپلیکیشن آگئی ہے تو وہ بھل لون مل جائے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں ہمیں کیا کہتے ہیں وہ ہوتا پتہ کیا ہے لون اوکے یس ایکسپ ڈن اوکے شور بس لون مل جائے اوو پتہ نہیں اس کے ایویس اس نے پتہ نہیں کیا کیا پوچھ لیا میں نے کیا کرا یس اوکے ڈن شور دو جلدی سمجھ رہے ہیں بلگل کیاس ہی نہیں ہے جلید بھائی نے بہت اچھی ویڈیو بنائی اس کے اوپر کہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا تو جتنی ابھی میری اور آپ کی دیر کی کنورزیشن ہوئی ہے میں ایک اپلکیشن سٹال کروں گا سارے کام گھر بیٹھ کے دیکھوں گا آرام سے تو وہ میں ملیشیس پرپرس لیوز کر رہا تھا اب آپ لیجیٹ پرپرس میں آجیں جاگ گوگل پلے پر اپلکیشن اپلوڈ ہے اور وہ آپ کا کانٹک لیس بی اٹھا رہی ہے وہ آپ سے آپ کی پکچرز گیلری کا بھی ایکسس مانگی ہے اب آپ مجھے بتائیں آپ ایک گیم آپ انڈویڈ اٹھائیں اس کی کسی بھی گیم کی پرمیشنز بھی چلے جائیں وہ آپ کے کانٹک لیس بھی منگ رہا ہے وہ آپ کی گیلری بھی appliگ رہا ہے وہ آپ کا فائل منجر بھی مانگ رہا ہے کیوں مانگ رہا ہے کیوں گیم کا آپ کی فوٹو گیلری سے یا کانٹک لیس سے کیا چلو کانٹک لیس ہو سکتے کہ وہ انوائٹ بھیج دے کہ تم بھی گیم کھیلو فوٹو گیلری سے کیا تعلق ہے میرا upload بات آتی ہیں میں ایک اپنے پرسنل کوئی پکچر کھیچی ہو یا کسی کو بھیجو مجھے کیا فرق پڑتا ہے آپ کو کیا لگ رہے سنیپ چیٹ کی ویڈیو ریکارڈ نہیں ہوتی بلکل ہوتی کون کیا رہنی ہوتی اس نیپ چیٹ کی سکرین شورٹ نہیں ہوتے لوگ سمجھ رہے کہ میں نے ون ٹائم بھیجا ڈیلیٹ ہو گیا سر جو چیز اپلوڈ ہو گئی جو چیز ایک دفعہ ریکارڈ ہو گئی اس نے ڈیلیٹ نہیں ہونا جب تک آپ بہت بڑے چیمپئن نہیں ہے نہیں بن جاؤ جتنے چیمپئن بننا ہے کتنے دن لگتی کابیز بنانے میں کتنے دن لگتی ہے دو سیکنڈ سر بڑے بڑے سسٹمز یہی کام کر رہے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا گیدر کر رہے ہیں آپ کو ٹریک کر رہے ہیں جب میں کہتا ہوں ہم بہت چھوٹا سوچتے ہیں کہ میرا موبائل میری پکچا میرا ڈیٹا سر ڈیپ فیک پہ آپ جا کے ریسرچ کریں ڈیپ فیک کے اوپر پورے پورے لوگوں کے چہرے بدل کے پوری پوری ویڈیوز بنا دیا لوگوں نے اور اب تو ٹکنالوجی اتنی بڑھتی جا رہی ہے جو آپ ٹریک بھی نہیں کر سکتے کہ یہ اوریجنل بات کر رہا ہے نہیں کر رہا وائس چینج کر دیا آپ کی کیا آپ بات کر رہو یہ ہے بھی ہے نہیں ہے دنیا بہت آگے نکل گئی سر سر ہم آپ نے بولا کہ ویپن کی وار نہیں ہے سائبر وار ہے بلکل ایسے ہی ہے ہم اس میں جیت رہے ہیں یہ تو خیر ایک مزاق ہے ہم اس میں حصہ لے رہے ہیں سائبر وار کی بات کر رہے ہیں ہم حصہ لے رہے ہیں ہم نکلیں گے رات میں نکلیں گے صبح تک پہنچیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا سائبر وار بسکلی دو ملک کوئی بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے وہ بہت مشہور ہوتا ہے نا اسی طریقے سے وہاں پہ انگلینڈ کا اور اسٹریلیا کا جب ایشز ہوتے تھے تو وہ بہت مشہور ہوتے تھے تو میں آپ کو ٹاکڑے بتا رہا ہوں کہ دو ملک ہوتے ہیں ان کی لگتی ہے اپس میں تو وہ چلتا ہے اب سائبر وار کی جو بات کرتے ہیں سائبر وار میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی بڑا دن یا تہوار ہوتا ہے نا تو وہ آپ کی خوشی کا دن ہے تو میں اس خوشی کو خراب کیسے کر سکتا ہوں میں ایسے کر سکتا ہوں کہ آپ کی جو ملکی بڑی بڑی ویب سائٹز ہیں نا ان کو ہیک کروں گا اور وہاں اپنا جھنڈا لگا کے اور اپنا نیشنل انتم بجا کے نکل جاؤں گا ابھی ریسینڈلی پاکستانی نے کسی انڈیا کا کوئی نیوز چینل تھا تو اس پہ اپنا جھنڈا لگایا بے گل ایسے ہی ہے وہ آئی تنگ اے بی پی نیوز تھا غالباً بہت ہیں بہت ایسی سٹوریز ملیں گی آپ کو ابھی آپ زیادہ دور نہ جائے چودہ گس پندہ گس آ رہی ہے ہاں جی تو میں یہ ہر چیز کو بتاتا ہوں بڑے مزاگ میں کہ یار پرانے زمانے میں ملا لوگ ابھی بھی کرتے ہیں کہ زیادہ دور نہیں دس بارہ سال پہلے سب کرتے تھے ایسے کام تو ہوگا کیا کہ چودہ گس کی رات کو پاکستان کے جو ڈومین ہیں ڈاٹ پی کے کے خاص کر کے ہمارے کنٹری کے ڈومین سے ڈاٹ کوم ڈاٹ پی کے ڈاٹ پی کے دیریکٹ تو ڈاٹ پی کے مینز کہ یہ پاکستان سے اسوسییٹڈ ہے تو ڈاٹ پی کے جو ڈومینز ہیں وہ ہیک ہوئے گے ہوں گے اور ان کے اوپر انڈیا کا جھنڈا ہوگا اور انڈیا کا نیشنل اتم بجرا ہوگا آپ اٹھو کے چودہ گس کو اور یہ ہو رہا ہوا ڈی ڈاٹ پی کے ڈاٹ پی کے یہ وہ ڈومینز ہیں جو گورنمنٹ ڈون کرتی ہے ڈی ڈی ڈو والے یا جی ڈو والے اسی طریقے سے آپ پندرہ اگس کی صبح اٹھو گیا نا تو ڈاٹ آئین والے جو ہیں انڈیا کو رپریزنٹ کرتے ہیں جی ڈو ڈاٹ آئین اڈی ڈی ڈاٹ آئین ان ڈومینز کے اوپر جو ہے آپ کو پاکستان کا جھنڈا اور پاکستان ان کا نیشنل انتم ملے گا وہاں کی وہاں کے بھی کارندے ایکٹیو ہے سب ہے اور یہ مستی میں کرتے ہیں مطلب یہ کچھ نہیں ملتا اس سے کچھ نہیں ملنا کچھ نہیں ملے گا لیکن ایک ہوتا نا اندازہ میں کچھ کیا ہے میں نے کچھ کیا ہے اپنے بطن کے لیے میں نے کچھ کیا ہے تو یہ ہوتا ہے یہ آپ کو ملے گا ابھی آرہا ہے چونکس تنکس آری ہے اچھا بوران بھائی ہم ہیں شریف بچے سمجھ رہے ہیں مطلب ٹیکنالوجی والے شریف بچے ٹیکنالوجی کے بارے میں تنہی نو ہاؤ نہیں ہے اوکے ہم دو کمانے دمانے میں لگ گئے تو اب آپ پرگرام میں آئے تو میں سوچ رہا ہوں فائدہ اٹھا لوں مجھے یہ بتائیں کہ ڈارک ویب کیا ہے اس کے بارے میں بہت سن رکھا ہے میں نے لیکن ایکچوال کیا ہے مجھے نہیں پتا اب آپ بتائیں یہ کیا ہے سر جی آجائے اسے جیز میں آپ کو تھوڑے دور میں بتایا تھا کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں پتہ کرنا ہے تو آپ کیا کریں آپ گوگل کریں آپ اس کے بعد لکھیں گے جا کے گوگل کے اوپر ڈارک ویب کیا ہوتا ہے اور وہ کس طرح آپ کرتا ہے اور کل میں پھر آپ سے پوچھوں گا آگے کیونکہ میں آپ کو بھی اوئر کرنا چاہتا ہوں کسی کو بھی کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ سی تک گوگل لکھو اور آپ کو جواب مل جائے گا ڈارک ویب میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ آپ کوئی بھی ویب سیٹ جب کھولتے ہو تو کیا یوز کرتے ہو گوگل کرو فائی فوکس انٹر ایسپلوڑر تو ڈارک ویب کے جو ڈومینز ہیں جیسا ہم آپ کو ڈین اے سمجھا رہا تھا کہ گوگل کے پیچھے ایک آئی پی ایڈریس ہوتا ہے ڈارک ویب پہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے ایڈریسز ہی بہت ڈیفرنٹ رہتا ہے ڈاٹ آنین کے ہوتے ہیں ان کے ڈیفرنٹ آئی پی ایڈریسز ڈیفرنٹ پورا ایک نیٹفرک چل رہا ہوتا ہے جو نارمل براوزر سے آپ ایکسس نہیں کر سکتے ڈائریکلی اب ایکسس کیسے کریں سب سے ہیں تو بہت سائے طریقے ایک براوزر ہے تھا ٹور کے نام سے ٹی او آر ٹور براوزر کیا کرتا ہے وہ آپ کے اس طریقے کے لنکس کو ایکسس کرنے میں آپ کی ہلپ کرتا ہے ہلپ کرتا ہے کھول آپ اس پر کھول سکتے ہو جائزا میں یوٹیوب ڈاٹ کوم لکھ رہا ہوں گوگل کے ہوں پہ اسی طرح میں فلانا فلانا لکھوں گا ڈور کے اوپر جا کے وہ بھی ایک براوزر ہے وہ آپ کو اس نیٹفرک میں لے جا کے کنیک کر دے گا اب ہوتا گیا ہے وہاں پہ کسی بندے نے سرویسز لسٹ کری ہوئے ہیں میں ایک سرویس دے رہا ہوں مثال کے طور پہ میں ایک سرویس بیچ رہا ہوں کہ آپ مجھے پیسے دو میں اپنے سر پہ گلاس توڑوں گا ایک سرویس ہے میں نے اپنی سرویس دی ہوئی آپ کو اب آپ ایک سائیکو پیتے ہیں اور آپ ایک پاگل ہیں دنیا کے دوسرے کونے میں جس نے دنیا کے سارے کام کر لی ہیں لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو کیسا لگتا ہے آپ آوگے آپ بولو کہ آپ انٹرسٹنگ لگ رہے ہو ایک کام کرو میں آپ کو زیادہ پیسے دوں گا آپ ایک نہیں دو گلاس ایک ساتھ توڑو اور پھر میں آپ کو پیسے دوں گا تو آپ کیا کرو گے آپ مجھے ایک سٹین اماؤنٹ بتاؤ گے اور وہ ہم ٹرانزیکشن جیسے بھی کریں کرپٹو کرنسی میں کریں جو کہ وہ بھی ٹریک نہیں ہو سکتی ڈارک ویب پہ ٹور کے اوپر آپ مجھے ٹریک نہیں کر سکتے میں آپ کو ٹریک نہیں کر سکتا ٹریک بھی نہیں کر سکتے نا بیسکلی بات تو ساری وہی آگئی نا این آنومس بیسکلی کہ آپ مجھے نہیں جانتے میں آپ کو نہیں جانتا آپ نے سرویس مانگی میں نے سرویس ہی پیسے دیں اللہ حافظ ہماری ایڈنٹیٹی سامنے نہیں آئی نہیں آتی کسی کی ایڈنٹیٹی سامنے نہیں آتی اس لئے تو اڈارک ویب ہے گوگل کے اوپر کر لوگے تو پکڑے نہیں جاؤ گئے پکڑے گئیں گے تو ہوتا یہ ہے کہ اب آپ نے یہ تو میں آپ کو بہت بیسک سرویس بتائی ہے دو بندے بیٹھے میں میں بولوں کہ ایر میں تمہیں یسر میں بھرو پہ دے رہا ہوں بالکل بہت بھرو پہ دے رہا ہوں سرویس سائیکوپیٹھ مطلب میں آپ کو ان لوگوں کی بارے میں بات بتا رہا ہوں جو یہ بولتے ہیں کہ جاؤ کسی کا سر پھاڑو اور اس کی ویڈیو بنا کے لائکے دو میں تو میں پیسے دوں گا سر دنیا پاگلوں سے بھریوی ہے اور یہ تو ہم ابھی فزیکل السولڈ کی بات کر رہے ہیں آپ نے جس طرح ہم اسے بولا کہ آپ کا خوفیہ ڈیٹا جس کو میں بولا دیکھ کے ڈیلیٹ کر دینا بہت سائے لوگوں نے بولا مجھے ایسا ڈیٹا چاہیے کس کے پاس ہے میں پیسے دے نکلے تھا یار ہوں ویری پرسنل ڈیٹا مجھے لائے گا کسی کا بھی لائے گا دوں مجھے میٹر نہیں کرتا مجھے کسی کا بھی لائے گا دوں تو کوئی ایسا جوان ہوگا جس کے بعد ایسا ڈیٹا ہوگا وہ اس کو دے دے گا اپلوڈ کر کے وہ اس کو پیسے دے دے گا اب وہ اس ویڈیوز کا کیا کرے گا وہ کئی اپلوڈ کرے گا وہ الگ پیسے کمائے گا بہت بڑی انڈسٹری ہے اور یہ تو ابھی ہم فیزیکل اور ذرا لیوریش کی بات کر رہے ہیں اب آجائے جو ہم تھوڑے پہلے بات کر رہے تھے یار مجھے جو ہے نا فلانا فلانا ٹیلکو کا پانچ ہزار یوزر کا بالکل ایک کروڈ ڈیٹا چاہیے ایک نمبر بھی آگے پیچھے نہ ہو نام کے ساتھ ڈیٹا چاہیے کتے پیسے دو گئے بٹ لگا دو بٹ لگا دی بھئی میں پچاس ڈالر مثال دے نا پچاس ڈالر میں میں آپ کو ڈیٹا دے دوں گا ایک آئے گا نہیں میں چالیس میں دے دوں گا نہیں میں بارہ میں دے دوں گا ایک آئے گا بھئی میں آپ کو دس ڈالر میں دوں گا پانچ ہزار یوزر نام کے ساتھ نمبر اگزیک دوں گا سرویس ہے نا تمہیں پر ڈیٹا جہاں جہاں ڈیٹا جمع ہو رہا ہے وہ کئی نہ گئی بکھ رہا ہے یہ چیز کو پوزیٹیو ڈیوز بھی تو ہے نا پوزیٹیو کیسے ڈیوز ہے بتائیں جیسے کہ کیا کہتا ہے میری کمپنی ہے ہاں میں جوتے بیچنا چاہ رہا ہوں اوکے بیچے تو جو جوتے زیادہ سرچ کرتا ہے نا مجھے اس کا ڈیٹا دے دو بالکل ہو سکتا ہے پوزیٹیو دیکھیں یہ ڈیٹا انیلیٹکس کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا بگ ڈیٹا کو پروسس کر کے اس کو لے کر آکے کہ یار کنزیومر مارکٹ میری کیا ہے میل کتنے فی میل کتنے جوتا کون سرچ کر رہا ہے یہ تو آپ کو لیگل گوگل والی ویب سیٹس دے دیں گی اس کے لئے آپ کو مجھ جانگی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو دیکھیں وہی والی بات ہے جو ایسا کام جس میں آپ اپنی شناخ شو نہیں کر سکتے تو وہ لیگل کیسے ہو سکتا ہے یہ ہے یہ ایک لوچہ ہے اور اس پہ ڈیفرنٹ سرویسز ہوتی ہیں آپ نے ٹپکانی کی بات کری میں ڈیٹا کی بات کرتا ہوں بہت سائی لوگوں نے کہتا ہے کسی ٹیلکو کا ڈیٹا لیک ہو گیا مثال کے دوبے میں نے بولا میں ہوں مسٹر روبوٹ ایکس وائی زی میرے پاس ڈیٹا ہے کسی ایک ٹیلکو کا کوئی تقریباً پچاس ہزار یوزرز کا اور ویلڈ ڈیٹا ہے چار پانچ میں سکرین شوٹ لگاؤں گا تاکہ لوگ دیکھنے والوں کو یقین ہو جائے کہ ڈیٹا اورجنل ہے وہ پیسے کی سرویس لگا دے گا کہ بھئی اتنے کی بیچوں گا اور آپ لینا تو لی لو لوگوں کی ویڈیوز جو ہم پرانے دوانے بات کرتے تھے بچوں کی ویڈیوز جو ہم ڈسکس کر رہے تھے یہ سب چیزیں وہاں بکتی ہیں ہوئی 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 سب بکتا ہے یار سمجھ نہیں آرہا اور دیکھیں میں کہاں پھسا ہوں میں ابھی چینی لے کے آنی ہے شو ختم ہونا میں نے نیچے چینی لے کے آنی ہے اچھا بھران بھائی این ایف ٹی نام کی بھی ایک چیز ہے مجھے بھی کچھ دن پہلے پتا چلا ہے میں نے اپنے ایڈیٹر کو بولا ہے میں نے پیچھے سائٹ کے ایک پچھر لگانی ہے تم مجھے کوئی اچھی تصویر نکال کے دو کہہ رہا ہے میں آپ کو این ایف ٹی نکال کے دیتا ہوں میں نے بولا این ایف ٹی کیا ہوتا ہے تو اس نے مجھے ایک بندر کی تصویر نکال کے دی جو کسی کا بنایا باتا میرا خاند تو میں نے بولا ہاں اچھی تصویر ہے تو اس نے بولا آپ کو یہ پتا ہے کتنے کی ہے میں نے بولا کتنے کی ہے اس نے بولا پاکستانی پچپن کروڑ میں نے کہا پاگل باگل ہو گیا ہے یہ بندر پاکستانی پچپن کروڑ روپے کا ہے پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس کو جسٹن بیبر نے خریدا ہے بلکل ایسی ہے یہ کیا ہے این ایف ٹی کیا میں بھی پچھر کر کے این ایف ٹی پہ ڈال سکتا ہوں این ایف ٹی میں لاغ ان کیسے ہوں این ایف ٹی پہ این ایف ٹی کی پہلے تو آپ کو کمیونٹی جوائن کرنی پڑتی ہے دن پر آپ ایک پروجیک سٹارٹ کرتے ہیں دن پر اس پروجیک کو آگے لوگ لے کے چلتے ہیں کیری فوروڈ کرتے ہیں این ایف ٹی ہو یا کرپٹو ہو لوگ ڈیجیٹل ایسٹس کے اوپر پیسے کمان ہیں بسکلی یہ ڈیجیٹل ایسٹ ہے یہ بندر کی پکچر کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی پوری سیریز ہے دو دوستوں نے ڈالی دی کہ میں نے اب اس سے دوستی توڑ دیا یاد ہے اس پر ایک روز بناو تھا کہ دو دوست کھڑے وے تھے اب میری اس سے کوئی دوستی نہیں ہے میں نے کہا ہے پانچ لکھ ڈالر کی این ایف ٹی بکی تھی تو این ایف ٹی ڈیجیٹل ایسٹ تو ڈیجیٹل ایسٹ کے اندر میرے با پیسے زادہ ہیں اب مجھے مارکٹ سمجھ جا گئی کہ مجھے جو تھرڈ ورلڈ کنٹری والے ان کو بیوکوف بنایا ہے میں نے کیا کیا میں نے ڈیجیٹل ایسٹس کی ایک مارکٹ کھڑی کری اور آپس میں ٹریڈنگ سٹارٹ کر دی فیک فالس ٹریڈنگ دو لاک تین لاک دو لاک تین لاک دو لاک تین لاک اب جیسے ہمارے جیسے لوگ ہیں وہ یہ دیتے ہیں اس میں پیسہ بن رہا ہے پیسہ ڈالو تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی ایک این ایف ٹی پوری بائی نہیں کر سکتا اس کا چنگ بائی کر لیتا ہے سو ڈالر کی ہے میں ایک ڈال دیتا ہوں اب بھی ایک ڈال دو وہی والی باتیں انویسمنٹ مارتے ہیں بڑھا گئی تو بڑھا گئی پھر اس این ایف ٹی کی ویلیو پر جاتی ہے پھر آپ اس کو کیش آؤٹ کرتے ہو تو اٹس جسٹ ان ڈیجیٹل ایسٹ جس کو لوگوں کے سامنے رکھا گیا ہے اور بے وکوف عوام بہترین بن رہی ہے بہترین بن رہی ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے بس یہ ایسا ہی ایک مثال ہے جو سلطان مرزا سیپ خرید لیتا بالکل ایسا ہی ہے اس کی امپورٹنس بڑا بڑا کے کتنے کا ہوتا ہے اوریجنل چار روپے کا چار روپے کا کہا رہا ہے دنیا میں آخری سیپ ہے اس کے لئے کوئی سیپ نہیں آئے گا اب کتنے گا ہے چار سو روپے گا کہا رہا ہے اب صحیح ہے نا اب دو تو سستے کو مہنگا کر کے خریدنا بالکل ایسا ہی ہے خریدنا اور نوجوانوں کو بھی ایک میسیج دینا چاہیے کہ آپ اس طرف آکر ریکارڈ بنائیں کس قسم کے ریکارڈ یار این ایف ٹی پہ جائیں ایسے ریکارڈ بنائیں یار بنا سکتے ہیں رامش ہے رامش اس پہ بہت ویڈیوز بناتا ہے کہ این ایف ٹیز کیسے ہوتی ہیں کرپٹو پہ کیسے کام کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ اگر کوئی کرپٹو پہ کام کر رہا ہے تو کرپٹو بین کر دو کیونکہ اگر سمجھ نہیں آرہی تو بین کر دو کس دکھی نصف پہ پہر رکھ دیا آپ نے سر یوٹیوب بین کر دو یوٹیوب بین کر دو چلو ان کے تو اپنے ریزنز ہوتا ہے نا انہوں نے کوئی ایسا کانٹن ڈال دیا جو کہ ہماری پولیسیز کا گینسٹ ہے وہ مان نہیں رہے تو ہم نے گولا پورا یوٹیوب بین کر دو تو وہ بین کر دو تو یہ چیز ہمارے پاس ہوتی ہے آج سے نہیں ہو رہی آپ مجھ سے پہلے سے جانتے ہیں ہمیں اس کے پاس یوٹیوب نے ہمیں سیریس نہیں لیا کبھی ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے اگر میرے یوٹیوب کا کوئی پرابلم آ جائیں آپ ہے تو میں یہ نور جہاں تھانے میں اپنی ایف آئی ایر کٹھاؤں گا کٹھاؤں وہ بھی مسئلہ ہے آپ نور جہاں تھانے جاؤں گا بولے گا آپ کا لیپ ٹاپ ادھر تھا یا ادھر کیونکہ اگر ایک انچ ادھر ہو گئے تو آپ کو کئی اور جا کے جا کے ایف آئی ایر کٹھوانی ہے ہماری یہ بھی تو مسئلہ ہے لوگ ٹوپی آگر آ رہے ہیں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اس چیز میں آگانا چاہیے این ایف ٹیز کے بارے میں جانتے ہیں یہاں سے کرنا چاہیے اب پرابلم بتائیں کیا ہوتا ہے محنت کر دی باڈی بلڈنگ میں محنت کر دی بلگل اب اس کا تو اس کو بھی نہیں ہے پاکستان میں پاکستان میں اتنی اچھی باڈی بنا گیا کتنا مشکل کام ہے اتنی اچھی باڈی بنا گیا چار پہنچ گولڈ میڈل لا گیا ائرپورٹ پہ اس کے صرف گھر والے ریسیف کرنے جا رہے کیک کا ریکارڈ بنا دیا ساٹھ کیک ایک ساتھ مار سکتا ہوں اس سے کیا ہوا تو ریکارڈ بھی اس میں بنانا ہے جس میں سکوپ ہو آپ اس فیلڈ میں جانا چاہیے انسان کو جہاں پہ سکوپ ہو اور ہماری ہیں صرف سکوپ کرکٹ کا ہے تو آپ کرکٹ میں جائیں کیسے جائیں لے جاؤ بہت لوگ ہیں میرے بات لے جانے والے جو وہ کام کر رہے ہیں اس میں بھی تو بہت محنت ہے تو آپ کرکٹی کھیل لیں سر دیکھیں میری بات سنے سکوپ آپ بناتے ہو مارکٹ ٹرینڈ سیٹ کرتی ہے یہ بات ہمیشہ سوچئے گا جب ایک دور آئے تھا نا جب سب نے کامرس سیلیک کرنا تھا سب ایسی سی اے کرنے میں لگے ہوئے تھے اس دور میں کمپیٹر سائنس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا یہ بھی آتے کیا ہے کوئی نہیں پوچھتا تھا کیا کر رہو ایسی سی اے کیا کر رہو بی کام بی کام کر رہو ایسی سی اے کروں گا اب ایسی سی اے اس طریقے سے ہائلائٹ نہیں ہوتا جس طریقے سے آپ کمپیٹر سائنس یا ڈیجیٹل مارکٹنگ کا ہائلائٹ ہوتی ہے اس وقت میجر ڈگریز آپ کی کمپیٹر سائنس آف انجینئر ہوتی تھی اب آپ کی ڈیجیٹل مارکٹنگ سائبر سیکیورٹی کے اندر بیچلر آف کمپیٹر سائنس ہو رہا ہے تو ٹرینڈ آپ اپنی سکلز اپنے آپ کو دیکھو ایسا نہیں ہے کہ وہی والی بات ہے کہ آپ کسی اور چیز میں کیپیبل ہو آپ مجھ سے بات کرنے میں بہت اچھے ہو سروری نہیں کہ آپ فوٹو شاپ بھی اچھا چلاتے ہو تو جو چیز آپ کر رہے ہو پھر وہ سائی سے کرو یہ چھوڑ دو کہ سکوپ ہے یا نہیں ہے کام کہیں نہ کجھ سے مل جائے گا یہ میں نے ایسے لوگوں بہت دیکھا ہے یار پاکستان میں اپورچینٹیز نہیں ہے یہ بات بھی ہے اپورچینٹیز نہیں ہے آپ نے جسے بولا کہ کسی سپورٹس میں کر لو تو ہمارے کتنے ایسے باکسرز ہیں جو بھی میڈل لے کر رہے ہیں آپ کو اور مجھے نام بھی نہیں پتا ہوگا سر نام بھی نہیں پتا نام بھی نہیں پتا باڈی بلڈر کی جو آپ بات کر رہے ہیں آپ ہی نے تھوڑے دن پہلے ایک بندے سے بات کر رہے ہیں رمیز نامی باڈی رمیز نامی تو کتنے لوگ جانتے ہیں اس کو کوئی بھی نہیں ہے کہہ رہا ہے مجھے کمرشل دے دو اچھا بہت اچھی باڈی ہے وہ صرف کرکٹ پہ ہے تو پھر آپ کسی اور چیز کو دیکھ بھی نہیں رہنا شوئے بختر نے بہت اچھی بات بولی دی کہ ہم اپنے کرکٹرز کو بھی برینڈ نہیں بنا رہے ہیں وہاں انڈیا کا یا کسی اور ملہب انڈیا پکڑ لو نا پروسی ہمارے انڈیا کا ایک پلئر آپ کا جو پیسے اور جو اس کی مارکٹ اور برینڈ بنا ہو ہے ایڈوٹیزمنٹ سوشل یہ وہ آپ ہی پوری ٹیم کے پیسے جمع کر لو نا تب بھی اس کے پیسے پورے نہیں ہوں گے یہ بھی بتا دوں میں آپ کو جبکہ ہمارے پاس دنیا کا نمبر ون کرکٹ سٹار ہے پھر آپ اس کو کیش ہی نہیں کر رہے ہو شوئے بختر نے بولا ہے آپ سن لو ریکارڈ پہ کہتا ہم برینڈی نہیں بنا رہے ہیں اس کو ہم اس کو وہ امپورٹنس ہی نہیں دے رہے جو کہ اس کو ملنی چاہیے اچھا انڈیا کا انڈیا ہے ویری پروفیشنل وہ پہلے سٹار بناتا ہے کام کرتا ہے کام کرتا ہے پھر اس کو کیش کرتا ہے یعنی اس کا پوری مارکٹ ہے نا اس کو پتا ہے کیسے کرنا ہے پوری مارکٹ ہے اس کو پتا ہے کیسے کرنا وہ دائیٹر کو بلا کے بولے گا یہ لڑکا اچھا لگ رہے ہے سٹرگل کو پر ایک مووی بنا دو کتنے پیسے خرچ ہوں گے لگاو بھئی مارکٹ کرو اس کو سٹار بناو اس کو پھر میں بلکہ نہیں سہی یہاں پہ کوئی ایسے ادارے بھی نہیں ہیں جو آرٹسٹ کو اون کریں جو آرٹسٹ کو بنائیں اور کچھ آرٹسٹ کی بھی غلطی ہے اگر میں آپ کو بولوں کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو یوٹیوب کمیونٹی کو لے کے چلے گا لیکن آپ نے پاسورڈ اور وہ دینا پڑے گا ان کو آپ نہ نا تو مجھ جیسا یوٹیوپر بولے گا میں پاسورڈ کیوں دوں کیونکہ پتہ اس کی وجہ کیا ہے کوئی پولیسی نہیں ہے کوئی پولیسی نہیں ہے کوئی انٹرنیٹ کی پولیسی نہیں ہے آپ کا اس وقت صرف ایک ادارہ ہے جو بہت تمیز سے سیکیورٹی ہیکنگ شیکنگ پر کام کر رہا ہے FIA کا سائبرکرام ڈپارٹمنٹ جی جی بہت بہترین کام کر رہے ہیں بہت بہترین کام کر رہے ہیں اور میں سب کو یہ مشورہ دیتا ہوں میں پر کوئی بھی آتا ہے کہ یار میرا آپ ڈیپ پہ جاؤ کہ میرا ویری ویری پرسنل ڈیٹا دیکھ کے ڈیلیٹ کر دوں گا اوالا بھی لیک ہو گیا ہے تو میں سب کو ریکمنڈ کرتا ہوں FIA سائبرکرام ڈپارٹمنٹ جائے دیر ویری پروفیشنل وہ آپ کا کیس بھی بورا ہینڈل کرتے ہیں اور آپ کو فائنل ریزرلز بھی دیتے ہیں تو ڈرنا نہیں ہے ڈرنا بھی نہیں ہے اور ڈرنا بھی نہیں ہے اگر کچھ ہو بھی گیا خودانا خاص تھا بہت سالے لوگوں نے نہیں بتاتے وہ بلیک میلی ہوتے رہ جاتے ہیں تو آپ وہاں جا کے اپنی کمپلین لانچ کر رہے ہیں بڑی ویری پروفیشنل وہ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے کہ ابھی ایک کو پتا ہے میں چار کو اور بتا دوں گا تو یہ پھیلنا جائے بات ایسا ہی ہے but they are very پروفیشنل آپ اپنا کیس لے کے جائیں کریٹ کارڈ کا فراڈ ہو آن لائن سکیم ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے کتنے سکیم آتے ہیں آپ اور مجھے پتا ہے نا بین ازیر انکم سپورٹ کے پانچ لائک روپے مل گئے سارے کال بیک کر لیں آتے ہیں نا ہمیں بھی تو آتے ہیں ہم جواب نہیں دیتے لیکن بہت سارے لوگ جواب دے دیتے ہیں جواب جو ضرورت مند ہوتے ہیں جواب دے دیتے ہیں کیوں اس کو awareness نہیں ہے جامتارہ دیکھئے آپ نے نیٹ فلکس پر season جامتارہ سار آپ دیکھیں نا پر بڑھ نیٹ فلکس پر نہیں کہیں جامتارہ جامتارہ دیکھا ہوگا سب کا نمبر آئے گا سوری جامتارہ میں دیکھوں گا دیکھا ہوگا نا کریٹ کارڈ فروڈ کرتے ہیں اور یہ ساری گفتگو جو ہوئی یہ یقین کریں یہ میری زندگی کی سب سے اچھی گفتگو جو ہوئی ہیں ان میں سے ایک ہے اور بران بھائی پانچ ایسی باتیں بتا دیں جس سے جو ہے جو میری زندگی میں کام آئے سامنے آپ کا کیمرہ ہے عوام کو بتا دیں کہ تصویر سنڈی کنی فلانا ڈیمان کا ای ٹی سی جو بھی ہے سیکرٹ بتا دیں موبائل جب آپ نے پرانا موبائل انڈرویڈ بیچنا ہے اور نیا موبائل خریدنا ہے تو پرانے والے موبائل کو کس طرح اس کو بلکل بلینک کر دینا ہے وہ کس طرح ہوگا بس یہ کوئی بات بتا دیں سامنے کیمرہ میں دیکھ کے یہ ہے میں آپ کے اس پہ ہی بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ سائبر ہائیجین نام کی ایک چیز ہوتی ہے جو ہم فالو نہیں کرتے بہت سائے لوگ کو اس کا ورٹ کا مطلب نہیں پتا ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے احمد بھائی کی طرح گوگل کرنا ہے سائبر ہائیجین کیا چیز ہوتی ہے سیکنڈ تینگ آپ نے اپنے جتنے بھی سوشل پلاتفارمز ہیں اس کے او ٹی پی انیبل کرنا ہے تاکہ آپ جب بھی لاغ ان کریں یا کوئی بھی لاغ ان کریں آپ کا پاسفرٹ بھی لیک ہو جائے تو آپ کے پاس ایس ایم ایس کوٹ فورا نہ آ جائے تھرڈ تینگ آپ نے پائی ریٹڈ سوفیئر اور جیسے ونڈوز یوز کرتے ہیں اس سے گریز کرنا ہے اب بہت سستہ ہو گیا ہے اب تو آپ کو ہزار روپے بارہ سو روپے کے اندر انٹی وارس بھی مل جاتا ہے اور اگر آپ کسی اچھی نیویسٹری میں ہیں تو آپ کو ونڈوز بھی فری میں مل جاتی ہے فورتھ تینگ آپ اپنا ڈیٹا کر کسی کو بیچ رہے ہیں خاص کر کے خواتین ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ موبائل مارکٹ جاتے ہیں وہ بولتے ہیں ہمیں ڈیٹا موبائل بیشنا ہے وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے فورمٹ کر دیں وہ کھڑے کھڑے میں فورمٹ کرتی ہیں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ اس میں میموری کاٹ لگا رہ جاتا ہے تو آپ اپنا موبائل سہی سے انسپیکٹ کر کے اس کو زیرو لیویل فورمٹنگ کریں سو پھر آپ کو فری میں سب انڈرویڈ دے دے گا اور آخری چیز یہ فری پرو اپلیکیشنز کے چکر میں کچھ بھی مت ڈاؤنلوڈ کر لیں جیسے کہ لون اپلیکیشنز آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے وہ آپ کا سارا کا ڈیٹا فیچ کر دی رہا ہے آپ نے کسی بھی اپلیکیشن میں چیک کرنا ہے سیٹنگز میں جائیں اپلیکیشن کی پروپٹیز میں جائیں وہاں ایک ٹیب ہوتا ہے پرمیشنز کا اس پر کلک کر کے دیکھ لیں کہ کون سی اپلیکیشن آپ کا کون سی ڈیٹا لے کے جا رہی ہے ان ونس آپ نے اس کو پرمیشن دے دی ہے وہ آپ کا ڈیٹا سارا اپلوڈ کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تو جتنا اپنے ڈیٹا کی حفاظت کر سکتے ہیں کلاوڈ پر سنگ کرنے میں یا بیک اپس لینے میں اس کو رکھیں کراچی از شہر کے اندر موبائل بڑی آرام سے چلا جاتا ہے تو اپنے موبائل کا بیک اپ بنا کے اپنے لیپ ٹاپ یا سسٹم میں رکھیں تاکہ کل کو آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو سکے تینکیو ہی مچ تو یہ میرے کچھ پوائنٹس تھے